اسلام علیکم ناظرین ساگو دانا سے ہم سب ہی بہوبی واقف ہیں ہر گھر میں استعمال ہونے والا ساگو دانا ساگو دانا اپنے اندر بے شمار فوائد سموئے ہوئے ہیں یہ سفید اور گول چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے دانے ہوتے ہیں جنہیں بعض لوگ ساگو دانا بھی کہتے ہیں ساگو دانا بہت ہلکی غزہ ہے عموماً لوگوں میں اسے پیٹ کی خرابی بیماری یا بچوں کی خورا کے حوالے سے جانا جاتا ہے البتہ بچوں بیمار افراد اور بزرگوں کے علاوہ اسے صحت مند لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نہایت سستہ اور آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی توانائی بحال کر کے صحت مند زندگی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں یہ بہت ہلکی اور زود حضم غزہ ہے ساگو دانا کے استعمال کے طریقے اسے کھیر، پڈنگ، سوپ، کیک، پینکیک، بریڈ، کھچڑی اور اس کے علاوہ بائنڈنگ یعنی کسی بھی چیز کو گڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خالی دودھ یا پانی میں پکا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور گاڑا ہونے پر حسب ضرورت چینی ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جو بچے اسے کھانا پسند نہ کریں تو آپ ان کے لیے ساگو دانا کو دودھ میں پکا کر پھر چھان کر انہیں وہ دودھ پلا سکتے ہیں اسے آلو میں ملا کر اس کے مزیدار کٹلس بھی بنائے جاتے ہیں اس کی کھیر میں بلائی کھویا، پستہ، بادام ملا کر مٹی کے پیالوں میں جمع کر کھائیں تو ارکے گلاب یا کیوڑا بھی شامل کریں ساگو دانا کے فوائد ساگو دانا میں چھپے ہیں صحت کے وہ فوائد جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں نمبر ایک پتھوں کی افضائش میں مدد اسے آپ اپنی روزمرہ کی گزا میں شامل کر سکتے ہیں ساگو دانا آپ کو ایک صحت مند پروٹین فراہم کرتا ہے ساگو دانا کا استعمال پتھوں کی مضبوطی کے لیے کیا جاتا ہے ہڈیوں کی نشنما کو بہتر بناتا ہے اس میں موجود کیلشیم، آئرن اور فائبر ہڈیوں کی صحت اور لچک کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کا استعمال آپ کو پورے دن میں ہونے والی ثقاوت سے نجات دلا سکتا ہے اس کے علاوہ اسے بچوں کی ابتدائی گزاؤں میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہڈیوں میں جان آئے اور قد بڑھے بلڈ پریشر کنٹرول رکھنے میں معاون اس کا ایک اور مزید فائدہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض اگر اس کا استعمال رکھیں تو وہ بہ آسانی اپنے بلڈ پریشر کے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں اس میں موجود پوٹاشیم خون کی گردش کو بہتر بنا کر آپ کے قلب کو صحیح طرح کام کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے توانائی کے فروغ کے لیے کسرت یا دیگر جسمانی سرگرمیوں میں زیادہ دیر مشغول رہنے سے جسم کی توانائی کم ہونے لگتی ہے اور تھکاوت محسوس ہوتی ہے ایسے میں اگر اپنے کھانے میں ساگو دانا شامل کر لیا جائے تو اس سے آپ کی توانائی فوری بحال ہو جائے گی ناشتے میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے ساگو دانا کا ناشتہ کر کے آپ پورا دن چوست اور توانا رہ سکتے ہیں وزن میں اضافہ کے خواہش مند افراد کے لیے اگر آپ وزن بڑھانے کے خواہش مند ہیں تو آپ ساگو دانا استعمال کریں ہمارے ہاں عموماً مائے اپنے بچوں کے دبلے پن کی وجہ سے پریشان نظر آتی ہیں ساگو دانا کھلانے سے بچے کا وزن بھی بڑھے گا اور یہ سپلیمنٹ سے زیادہ صحت کے لیے مفید ہے پیدائشی نکائز کو روکتا ہے ساگو دانا میں فولک ایسڈ اور ویٹامین بی کمپلیکس ہوتا ہے جو عام پیدائشی نکائز کے خلاف حفاظت کرتا ہے اور اس سے بچے کے مناسب نشنما میں مدد ملتی ہے اس لیے اسے حاملہ خواتین کو بھی ضرور استعمال کرنا چاہیے عمل ان حضام کو بہتر بناتا ہے یہ آپ کے حضم کے نظام کو بہتر بناتا ہے اس سے میدے کے عام مسائل جیسے قبض بدحضمی اپھارہ گیس وغیرہ کے ساتھ کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملتی ہے سفید ساگو دانا جسم کی چربی بھی کم کرتا ہے قدم اضافے کا سبب اگر آپ بڑھنے والے بچوں کو ساگو دانا کھلائیں تو اس کے بقاعدہ استعمال سے آپ کے بچوں کے قدم اضافہ ہو سکتا ہے بچوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند اور قدم اضافہ کے لیے بہترین غزہ ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو سکے اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اگاہ کرتے رہیں اور ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ایک اور اہم مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ